نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام جو ہم رمضان گزار چکے اب شوال کے مہینے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے تو رمضان کے مہینے کے عبادتوں کو اور شوال کے مہینے کے عبادتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے اقایت یاد آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَغَزَدْ غَزْلَهَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثَ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو سود کاتی تھی ایک زمانے تک اور پھر اسے خود ہی ٹکرے ٹکرے کر دیتی تھی ایسے ہی حال تمہارا ہو گیا ہے کہ تم بھی عبادتیں کرتے ہو پھر اسے ختم کر دیتے ہو جہاں ناظرین کرام جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت محنت کرنے کے بعد جب ہماری نفسیات مر جاتی ہیں ہماری نفسیات دب جاتی ہیں اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جل جاتا ہے کافی محنت کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سب کے بعد جب ہمارا نفس اللہ سے جل جاتا ہے جب ہماری نفس مر جاتے ہیں اللہ سے تعلق ہمارا جل جاتا ہے تو پھر ہم شوال کا مہینہ جو ہی آتا ہے عید جیسے ہی آتے ہیں تو ہم اللہ سے اس تعلق کو جو بنایا تھا ایک مہینہ بہت محنت کرنے کے بعد جو عبادتیں ہم نے کر کر کے قرآن کی تلاوتیں کر کے ایک پہال تیار کر لیا تھا ثواب کا ہم اسے خود ہی توڑ توڑ دیتے ہیں اور اسے برباد کر دیتے ہیں اور ایک مہینے مسلسل روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر کے بدنظری سے بچ کر اور بدگوئی سے بچ کر ان تمام چیزوں پر محنت کر کے ہم اللہ سے جو تعلق جوڑ چکے تھے ہم جو ہی عید آتا ہے اور اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں بلکل ایسا ہی جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل آیت نمبر بانوے میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَغَزَدْ غَزْلَهَ مِن بَعْدِ قُوَةٍ آنْكَاسَ ساتھ سود کاتی ہے پھر خود ہی اسے ٹکرے ٹکرے کر دیتی ہے جیہا ناظرین اکرام شوال کے مہینے میں اور رمضان ختم ہو جانے کے بعد عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد ہماری عبادتوں کا حال بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم جو تعلق ایک مہینہ محنت کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ چکے تھے اب اس تعلق ہم خود ہی توڑ دیتے ہیں اور عبادت سے دور ہو جاتے ہیں ریاضت سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں تمام عبادتوں کو چھوڑ کر جس طریقے سے رمضان میں کر رہے تھے ان تمام کو بالہ اتاق رکھ دیتے ہیں اور اللہ سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں اس آیت کو سنا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے محنت کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا تھا وہ اسے ہی تعلق کو پورے سال جوڑے رکھیں اور ایسے نہ ہو جائیں جیسے کہ وہ بہیا اپنے تاگے کو سود کو کاتنے کے بعد تیار کر لینے کے بعد خود ہی ٹکرے ٹکرے کر لیتی تھی تو ہماری زندگی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایک مہینے اپنے نفس پر محنت کر کے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے اسے توڑے نہ بڑھ کے جوڑے رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنائے اور جس طریقے سے رمضان میں عبادت کی تھی وہ اسے ہی پورے سال عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر داوانا ہے الحمدلی